ناظرین گرامی ٹاپ لیڈی اردو سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواد سید اباسی اور آج میں آپ کے لئے ویڈیو لے کہا ہوں خالد حسنین خالد صاحب کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک عظیم ناکھان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال کر گئے اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے خالد حسنین خالد صاحب کے حوالے سے کہ آپ کا کچھ عرصہ پہلے دل کا بائی پاس ہوا تھا اور وہ بائی پاس سمیلوں کی کمیاب بھی ہو گیا تھا لیکن آپ کی زندگی ہی اتنی تھی آپ نے ایک خوبصورت زندگی پائی ہے اور آپ اس دنیا سے انتقال کر گئے کچھ عرصہ پہلے راج مہرجحال کھنپل پہ ایک پروگرام تھا تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ ملک سلیم صاحب ہیں میرے دوست وہ بھی تھے تو خالد حسنین خالد صاحب وہاں پر ایزا ناکھوان آئے اور ناکھ پڑھتے پڑھتے اچانک ان کی ناکھ طبیعت خراب ہو گئی تو پھر انہوں نے مائک دے دیا اور انہوں نے پانی مگوایا اور تھوڑی دیر وہاں پہ بیٹھے رہے اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ میں معذر چاہتا ہوں مجھ سے آج ناکھ پڑھی نہیں جا رہی ہے میری کچھ طبیعت ناساز ہے تو کچھ میرا ذاتی طور پر یہ خیال تھا کہ شاید مغرور ہے یہ آدمی نا کہ تھوڑی سی ناکھ پڑھی آپ کہہ رہے جی کہ میری طبیعت بڑی خراب ہے میں بہت سے زیادہ پروگراموں سے ہو کے آئے ہوں لیکن جتنا ایک کلام انہوں نے پڑھا بڑے ہی مزا آیا وہاں پر فرمائش کی میں نے ذاتی طور پر فرمائش کی تھی وہ جو ناکھ بڑی مشہور ہے آپ نے بھی سنی ہوگی کہ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دہ جولہ جولیندی تو ہوسیں تو انہوں نے بولا کہ میں ایک سے دو شیر پڑھوں گا تو انہوں نے ایک سے دو شیر ہی پڑھے تو اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوگی تو انہوں نے پانی مانگا پانی پینے کے پاس انہوں نے مائک پکڑا تو وہاں پر جو نقیب محفظ تھے وہ دو تھے بلکہ میں ان کی پکچر بھی لگاؤں گا ایڈیٹنگ میں ایک تھے بدر الاسلام بدر اور دوسرے تھے گولنمست خان صاحب ٹھیک ہے تو یہ دو وہاں پر نقیب محفظ تھے کبھی ایک نقابت کرتا تھا لیکن میں آپ کو بتاتا چلو پچھلے پچاس سالوں کے ہسٹری اگر ہم بات کرتے ہیں نائنٹین سکسٹی فائف کے بعد تو پاکستان کے اندر جو بہت زیادہ نات سنی گئی ہے وہ سنی گئی ہے مرغوب احمد حمدانی کی مرغوب احمد حمدانی بہت زبردست قسم کا کلام پڑھتے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ بلکہ ان کے بعد لیا ان کے ساتھ قاری وحید زفر قسمی ان کو بھی بہت زیادہ سنا گیا اور سٹیل ناؤ ابھی تک انہیں سنا جاتا ہے اور اگر میں بات کروں ان سالوں کی ان دس سے بارہ یا پندرہ سالوں کی ان سالوں میں جو بہت زیادہ سنا گیا ہے وہ سنا گیا ہے دو شخصیت کو ویسے تو بہت زیادہ سار ہیں ناتوانے ویسے رضا قادری بھی ہیں لیکن جو نمائع ہیں وہ ہیں خالد حسنین خالد صاحب اور سید زبیب مسود صاحب یہ جو دو آوازیں ہیں یہ بہت زیادہ سنیں گئی ہیں سو ہمارے سالوں موجود ہیں حافظ فیصل شفیق صاحب جو کہ خالد حسنین خالد صاحب کے ساتھ مختلف محافل میں جاتے رہے ہیں ان کا ساتھ رہا ہے سو آئیے ہم ان کی زندگی حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ملک پاکستان کی ایک عظیم شخصیت اور ایک بہت بڑے سنہ خان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی پوری زندگی سنہ خانی میں صرف کر دی اور سنت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے مطابق انہوں نے ہر لمحہ اپنی زندگی جو ہے وہ نات خانی کے لئے وقف کر رکھی تھی عزیزہ مخالد حسنین خالد صاحب وہ اب ہم میں نہیں رہے اور وہ اس دنیا فارق سے کوچھ کر گئے جن کی آوازیں ہر وقت ہمارے گھروں میں گونجتی رہتی تھی تو مجھ سمیت جتنے بھی لوگ اس وقت پاکستان میں یا پاکستان سے باہر دنیا میں اس صدمے میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر جمیل اور اس پر اجرے عظیم اتا فرمائے اور ان کے لواہیکین ان کی فیملی جو اس وقت ایک گہرے صدمے میں ہے ہم سب ان سے اہزارے تیزیت بھی کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مشن کو جاری رکھنے کی توفیق اتا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس صدمے کو برداشت کرنے اور اللہ پاکستان کا نعم البدن نصیب فرمائے اور جناب خالد حسنین خالد صاحب کو اللہ تعالیٰ بہترین اجرے عظیم اتا فرمائے جو انہوں نے ایک مشن ایک مقصد کے تحت انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدھوس را میں گزاری ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو بھی اس مشن کو زندہ رکھنے اس سنت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو زندہ رکھنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کرراچی سے نظر فری نکاش صاحب جو ایک عاشق رسول بھی ہیں اور عاشق رسول ہونے کے ساتھ ساتھ یہ محفل ملاد کرواتے رہتے ہیں اور کئی بار انہوں نے اپنی محفل ملاد کے اوپر خالد حسنین خالد اور زبیب مسعود صاحب کو بلوایا ہے آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم نظر فری نکاش صاحب آب علیکم اسلام کیسے ہیں آپ آپ نے دیکھا کہ خالد حسنین خالد صاحب اس دنیا سے انتقال کر گئے اور اس کے بعد ماشاءاللہ سے ایک بہت بڑا جنازہ تاریخ کا بڑا جنازہ اور سپیشلی جیلم کی جو تاریخ ہے میرا خیال ہے کہ جیلم کا یہ سب سے بڑا جنازہ تھا تو کیا کہیں گے آپ خالد حسنین خالد صاحب کے حوالے سے آپ کا ایک ساتھ چھوٹ گیا تو جیسے ہی ہم نے ان کی ڈیت کی خبر سنی ہے تو ہماری آنکھیں پرنام ہیں اور ہمارا جو دل ہے وہ رو رہا ہے کیونکہ وہ خالد حسنین خالد صاحب وہ ایک اچھے نات ہوئی نہیں تھے وہ ایک جو بہت ہی اچھے نرم دلی انسان اور جو ہے آشکی رسول تھے تو یہ آج جو ان کی ڈیت ہے یہ آپ ایسے سمجھے گا کہ ہمارا ایک قیمتی اساسہ تھا جو ہم سے چھن گئے ہیں تو ان کی جو کمی ہیں وہ پاکستان میں جو ہے پوری کرنی بہت مشکل ہو جائے گی اچھا میں جیسا کہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی زبان آئی لڑکھڑا بھی رہی ہے دیفنیلٹی لڑکھڑانی چاہیے بھی کہ آپ کا ایک عظیم ساتھی آپ کا ایک عظیم دوست اس دنیا سے چلا گیا تو آپ کا کچھ ایسا ساتھ جو خالد صاحب کے ساتھ گزرا ہو کوئی تاریخی لمحات تاریخی لمحات یہی ہیں کہ وہ بہت اچھے افلاک والے اور نرم دل صاحب کو انسان تھے تو باقی کوئی ایسا میرے ساتھ ان کا ناقابل فرموش واقعہ تو نہیں ہے لیکن یہ کہ بہت اچھے انسان اور عاشقی رسول تھے بہت شکریہ جی ناظری گرامی یہ ٹوٹلی ہیسٹری تھی خالد حسنین خالد صاحب کے حوالے سے جو اب تک ہمارے پاس ہے اگر آپ کے پاس خالد حسنین خالد صاحب کے حوالے سے کوئی بھی نایاب ویڈیو ہے تو ہمیں بھیجئے ہمارے ورس اپ نمبر کے اوپر آپ کو ویڈیو کے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا ورس اپ نمبر مل جائے گا آپ مجھے ورس اپ کیجئے خالد حسنین خالد صاحب کی ویڈیو یا پھر اگر آپ کے پاس کوئی ریویو ہے خالد حسنین خالد صاحب کے حوالے سے تو ہمیں ایک سے ڈیرڈ منٹ کی شارٹ ویڈیو بھیجئے ہم آپ کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اپنے چینل پر اور ہمارے جاننے والے ہمارے چاننے والے اور ہمارے ناظرین اس کا ریویوز دیں گے اجازت دیجئے ٹاپ لیڈنگ سے آپ نے ہوت جواز ہے اب باسی کو اللہ حافظ